اہل سنت حضرت اپنے آپ کو پاک و ہند میں بریلوی کے نام سے کیوں پہچانے جاتے ہیں بریلوی نہ کسی مذہب کا نام ہے نہ کسی عقیدے کا نام ہے نہ کسی فرقے کا نام ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں بریلوی نہ کسی عقیدے کا نام نہ کسی فرقے کا نام جان لیجئے پہلے صرف اہل سنت کہتے تھے اس وقت تک دوسرے کسی نے دعویٰ نہیں کیا تھا اہل سنت ہونے کا جب یہ اختلافات بڑھ گئے دیوبند سے ایک آواز اٹھی علماء دیوبند سے اختلاف شروع ہوا ان کی غلط عبارات کی وجہ سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں اپنی کتابوں میں لکھی جو نیزا جھگڑے کا سبب بنی عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس پر گریفت کی اور ان لوگوں سے رابطے کیا وہ رسالوں کی چھکل میں وہ پوری رودات چپی ہوئی ہے وہ چار باتیں تھی جن باتوں پر اختلاف ہوا اور وہ بڑی شدید تھی میں پھر سنا دیتا ہوں آپ کو حالانکہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے دوراتے ہوئے اللہ مجھے معاف کرے نقلِ کفر کفر نہ باشد ایک عبارت یہ تھی کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے ایک عبارت یہ تھی کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے تیسری عبارت تھی کہ اللہ تعالی نے اگر علم غیب نبی کو دیا ہے تو اس سے کیا مراد ہے کل یا باز اگر باز مراد لیں تو اس میں حضور کی کوئی خصوصیت نہیں ایسا علم تو جانوروں کو پاگلوں کو بچوں کو بھی ہے یہ آپ نے سنا میں آپ کو بہت درتے ہوئے کہہ رہا ہوں اللہ تعالی معاف فرمائے جب یہ باتیں ہونے لگیں شیطان کا علم نبی سے زیادہ یا اللہ کے بارے میں ایسی بات اور پھر آخری جو چوتھی بات تھی وہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں یا بعد میں بھی اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا اس سے پہلے ایک جملہ کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے اہلِ علم کے نزدیک یہ معنی درست نہیں یہ چار باتیں تھی اس پر گرفت کی گئی لکھنے والوں نے کہا ہم نے صحیح لکھا ہے سو سال ہو گئے جو فتوہ دیا ہے آج تک اٹھایا نہیں جا سکا فتوہ اسی طرح قائم ہے یہ اختلاف شروع ہوا اب وہ بھی اپنے آپ کو آلِ سنت کہتے تھے جنہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں اور جو ان کے ماننے والے ہیں جو آج تک کہتے ہیں کہ صحیح ہیں یہ باتیں تو اب مسئلہ آ گیا کہ صحیح آلِ سنت کون ہے تو پہچان کے لیے انہوں نے بریلوی کا لفظ دیا خود انہوں نے دیا یہ آلِ سنت کی طرف سے نہیں یہ دیوبندیوں کی طرف سے دیا گیا اور آلِ سنت پہ لگا دیا گیا تو لفظ بریلوی صحیح آلِ سنت کی پہچان کا ایک عنوان بن گیا جبکہ بریلوی لفظ کسی عقیدے کسی فرقے یا کسی مذہب کی طرف نہیں ہے آلِ حضرت نے صحیح عقائد کی ترجمانی کیے خود کوئی نیا عقیدہ نہیں دیا ان کی ایک آزار سے زائد کتابیں ہیں ان سے کوئی بات شریعت و سنت کے خلاف آج تک ثابت نہیں کی جا سکی اور ان جیسا عاشقِ رسول کون ہوگا ان کی علمیت کا اعتراف عرب و عجم کے علماء نے کیا ان چار عبارتوں پر عرب کے علماء نے بھی فتوے دیئے حسام الحرمین کے نام سے کتاب موجود ہے تو لفظ بریلوی اس وقت اہلِ سنت کی صحیح پہچان کے لیے لفظ ہے جبکہ یہ کوئی عقیدہ کوئی فرقہ یا کوئی مذہب نہیں ہے یہ اہلِ سنت کی صحیح پہچان کے لیے ایک لفظ غیروں نے دیا اور وہ حصہ بن گیا تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ جو بریلوی ہیں وہی صحیح اہلِ سنت ہیں کیوں دیا یہ لفظ سوچنا چاہیئے تھا ان کو یا تو کوئی وہ بات ثابت کرتے جو ان میں ایسی تھی جو شریعت کے خلاف تھی جبکہ علماءِ بریلی نے علازت فاظلِ بریلوی نے دیوبندیوں کی وحابیوں کی وہ باتیں ثابت کی ہیں اور آج تک میں نے کہا نا سو سال ہو گئے ہیں وہ فتوہ اٹھایا نہیں جا سکا تو اس معاملے میں مزید تفصیل پڑھنی ہو میری کتاب دیوبند سے بریلی اور سفیدوں سے آپ پڑھ لیں کئی زبانوں میں ہیں آپ پر واضح ہو جائے گا اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدوں پر قائم رکھے مقصد لڑنا لڑانا نہیں ہے بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہم یہ اپنے علماء کو بچاتے ہیں ہم نبی پاک کی عزت کی بات کرتے ہیں بس یہ فرق ہے